تو جس طرح سے ٹینتھ کلاس کا ریزلٹ نکل چکا ہے اور بچوں میں اب کافی اچھا دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ان بچوں کی بات کریں تو الیونتھ اور ٹویلتھ کلاس ان کی جو ہے اب مین کلاس ہے یعنی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ہے اسی کو لے کر بچے جو وہ تیاریاں پہلے ہی کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے آج ریزلٹ نکلا ہے تو بچے کافی خوش ہیں بچے انتظار کر رہے تھے اور اسی طرح سے سامبہ کی ایک ہنہار بیٹی یشکہ سمیال میرے ساتھ موجود ہیں اس بچی نے بھی نائنٹی پرسنٹ مارکس جو وہ ٹینتھ کلاس میں حاصل کی ہے تو اس بچی سے بھی جانیں گے کہ کس طرح سے یہ مقام حاصل کیا اور آگے کیا کچھ ان کے فیوچر پلانز ہیں آپ کو بہت بہت شب کام نہ ہے آپ کے پورے پریوار سکول ٹیچرز کو بہت بہت شب کام نہ ہے تو آپ کے نائنٹی پرسنٹ مارکس ہیں کیا کچھ ان مارکس کو لے کر آپ کہیں گے کتنی محنت کرنے پڑتی ہے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اور سکول ٹیچرز کا سپورٹ پیرنٹس کے سپورٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے پیرنٹس اور اپنے ٹیچرز کو تھانکی بولنا چاہوں گی جنہوں نے میرے لیے اتنے ایفرس کیے اور مجھے اتنے اچھے سکول میں ایڈویشن دل بھائی اور ٹیچرز ٹیچرز نے بہت ہی سپورٹ کیا ہے پورا پورا سال ہمیں بہت اچھے سے پڑھایا ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنے پڑتی ہے اسپیشلی جو بچے فون میں لگ جاتے ہیں تو ان کو فون پہ کم دیاں دینا چاہیے اس لیے سٹیندھ میں اگر ہمیں اچھے مارکس لینے ہے تو ہمیں افرٹس تو کرنے پڑیں گے لیکن محنت کتنی کی تھی آپ نے یہ اچیب منٹ حاصل کرنے کیا محنت تو بہت کاری تھی لیکن خوشی بھی ہے لیک محنت بہت کاری تھی دن رات پڑھنا ہی پڑتا ہے آٹھ نو دس گھنٹے تو پڑھنے پڑھتے ہیں ٹائم ٹیبل بنایا تھا پہلے صبح پانچ وزے اٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے دو ایک دو گھنٹہ اور پھر سکول میں آ جانا سکول کے بعد ٹیوشن پہ گھر پہ جا کے تھوڑی دے ریسٹ کرنی ہوتی ہے اور پھر رات کو دوبارہ بڑھنا ہوتی ہے اچھا اب آپ کے کیا فیوچر پلانز ہیں آپ سبجیکٹ کون سے لینے جا رہے ہیں آگے سبجیکٹ میں نے نور میڈیکل رکھنا ہے اور آگے جا کے ائر ہوسٹرز کرنی ہے ہاں جی یعنی تیاری آپ نے کر کے رکھے کہ میری یہ فیوچر پلانز ہے اور اسی کو لے کر آگے آپ نے کام کرنا ہے ہاں جی لیکن جانا چاہتا ہوں کہ جو ابھی مارکس آپ کیا ہے اس میں آپ کا مین فیوریٹ سبجیکٹ کون سا تھا میرا فیوریٹ سبجیکٹ ویسے تو میٹس تھی تھا لیکن اس میں بھی تھوڑی سی گڑ بڑ ہوئی گئی تھی ایک دو ایک آت کوشن میں تھوڑی گلتی ہوئی تھی باقی سب ٹھیک ہوا یعنی آپ نے جو سوچا تھا اسے تھوڑے سے مارکس کم آئے ہاں جی تھوڑے سے کم آئے لیکن ابھی آپ کے پاس آگے آپ کا جو مین رول رہے گا میں اس میں آپ کو کافی میند کرنے پڑی ہاں بہت میند کرنے پڑتی ہے ابھی ہم سٹارٹنگ سے ٹف لگ رہی ہے لیکن آگے جاکے ٹھیک ہو جائے گی تو میند تو کرنے پڑے گی چاہے ٹوڑھ ہو چاہے ٹوڑھ ہو تو میں جاننا چاہوں گا کہ کچھ بچے جو وہ بوجھ لے لیتے ہیں ہیں کی اگزیم ٹائم پہ وہ اپنی سٹڈی جو وہ کرتے ہیں پہلے وہ بیس نہیں بناتے پھر آگے اگزیم ٹائم میں کافی مشکلیں آ جاتی ہیں تو آپ نے کس طرح سے اپنا پورا یہ سسٹم بنایا ہمیں ٹیچروں نے سٹارٹنگ سے ہی ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے دینا سٹارٹ کر دیا ہوا تھا سبھی ٹیچر ہمیں دھرے دھرے کر کے پڑھا رہے تھے اور لازٹ کے منت سے ہم نے صرف ریویزن کی ہوئی ہے ہمیں سٹارٹنگ سے ہی پڑھا سٹارٹ کرنے چاہیے یہ نیکی لازٹ کے منت سے کریں سٹارٹنگ سے ہی کرنا چاہیے تو میں ممی باپا کو لے کر بھی بات کرنا چاہوں گا کیا کچھ فیلنگ ہیں ان کی جب ان کا جب آپ کا ریزلٹ آیا ان کو پتا چلا کہ آپ نے اچھے مارک ساسی ان کو بہت ہی پراؤڈ فیل ہوئا ہے میری ممہ ٹیچر ہیں تو ان کو پہلے سے ہی تھا کی میرے نائنٹی سیاہ وقت تو آنے چاہیے تو انہوں نے بھی کانگریس کی امرکو تو پاپا کیا پاپا کمپنی میں لگے ہوئے ہیں تو آپ پر آتے ہیں کہا ہیں سامبا میں ہم سامبا میں یہاں پر رانٹ پر آتے ہیں ہوئے ہم ہم آچل سے ہیں تو ادھر رانٹ پر آتے ہیں تو سکول پرنسپل سر کی بات کرے تو انہوں نے کیا کچھ آپ کو آج کہا اس مقام کو لے کر ہیں انہوں نے بہت 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 آئیے دی ہوئی ہیں اور ان کا بھی بہت پراؤڈ فیل ہے کہ ان کے سکول کے بچے اتنا لے رہے ہیں اتنا کر رہے ہیں انہوں نے بھی بہت محنت کروائی ہے اتنے اچھے ٹیچرز ہیں سکول میں بھی اور سکول بھی بہت اچھا ہے اچھا اب ٹویلتھ میں اسے زیادہ مارکس لاؤگے اسے اچھا مومنٹم پکڑ کر جو وہ پڑھائی کریں ہاں جی سوچا تو ہے بچوں کو کیا ٹپس آپ کے رہیں گے کہ کس طرح سے سٹڈی کرنے چاہیے ان کو سٹارٹنگ سے اپنا بیس بنانا چاہیے ٹیچرز کی بات مانے چاہیے اور بچے ہیں کہ وہ شٹیاں بڑی مارتے ہیں سکول میں سکول نہیں آتے ہیں ان کو سکول آنا چاہیے اور سکول میں بھی سارے سننے چاہیے اور سارا اچھے سے پڑھائی کے ساتھ ساتھ دور کیا کچھ آپ کی ہابیز ہیں پڑھائی کے حساب سے تھوڑا بہت کھیل میں بھی انٹرسٹ ہے بس زیادہ کھیل میں ہی ہے ہاں زیادہ کھیل میں سبجیکٹ کون سا آپ کا فیورٹ ہے میٹس ہی ہے میٹس ہاں جی اچھا لگتا ہے کہ جب میٹس میں سم نکالنے ہیں فارمولاز یوز کرنے ہیں میٹس اکثر بچوں کو میٹس بڑا ٹف لگتا ہے لیکن میٹس اتنا ٹف نہیں ہوتا ہے اس کا بس تھوڑا سا سمجھنا ہوتا ہے باقی سب زیادہ مارک کون سے سبجیکٹ میں آپ کے ابھی باق سبی مہین ہیں بس تھوڑا سوشل سائنس اور اس میں سائنس میں تھوڑے کام ہے باقیوں میں ٹھیک ہے ہاں جی چلی آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے آپ کے پریوار کو آپ کے سکول ٹیچرز کو بہت بہت شب کامنا ہے اور آپ اسی طرح سے اپنا مومنٹم جو وہ آگے بھی ہاں جی ٹھیک ہے ہماری ساتھ ہے یشیکہ سنبیال جس بچی نے نائنٹی پرسنٹ مارکس حاصل کی ہیں ٹینت کلاس میں اور یہ مومنٹم جو وہ آگے بھی جاری دے گا جو صافتوں پر بچی کا کہنا ہے اور بچی جو ہے وہ ائر ہوسٹس بنے گی جس کو لے کر سبجیکٹ انہوں نے الیون ٹویلت کے لیے چوز کر لی ہیں نون میڈیکل سٹریم اور اسی کے تھوڑ یہ بچی جو وہ آگے بڑھے گی تو اسی طرح سے سب ہی بچوں کو ہم آج شب کامنا ہے دے رہے ہیں اور بچے اچھے سے پڑھائی کریں اچھا مقام حاصل کریں اپنے ماتا پیتا کا سکول ٹیچرز کا نام روشن کریں اسی کی ہم کامنا کرتے ہیں فلال کے لیے کرنمان راہول کے ساتھ روشی کو جوریہ چکے میڈیا کے لیے